اسلام علیکم ویلکم ڈوہ اندر دور ویلوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹا کریہ سے ہوں گے اور آج ہم ایک نیا ویلوگ بنانے جا رہے ہیں جس میں ہمارے بیلٹ ٹوٹ چکے ہیں اور رات ہمارے نوکروں نے کارنامہ پیش اتاق کیا ہے جو آگ لگتے لگتے بچی ہے آپ کو دکھاتے ہیں بیلٹوں کی کیا کنڈیشن کی یہ چار بیلٹ لگے تھے اور دو بندے کھڑے تھے ان بندوں کو پتہ ہی نہیں لگا صحیح اتنا اوورلوڈ ہو گیا تھا کہ چکیوں نے بریک مار دی موٹر چل دی دی جس کی وجہ سے بیلٹوں کو آگ لگ گئے اور بڑا نقصان ہوتے ہوتے بچا ہے لگا شکر ہو گیا کرم ہو گیا جو ہونا تھا ہو گیا برحال نقصان ہوتے ہوتے بچا ہے اور یہ نئے بیلٹ آ چکے ہیں اور ان بیلٹوں کو ابھی ہم اسٹرال کریں گے اور ابھی ابھی لائٹ بھی چلے گی ہے صبح صبح آئی تھی ابھی پھر چلے گی برحال ہم بھی چلتے ہیں چکیوں کے نیچے اور کنڈیشن چیک کرتے ہیں ہمیں کیا کا کرنا پڑے گا اس وقت ہم نے رینجر کو لگایا تھا اس نے برا سارے کھول دیئے ہیں اور یہ بندہ تھا جو کل چکی پر کھڑا تھا اس کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم کوکڑے بھی بڑھاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں بیلٹ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے مرشد اور یہ ہے چکی کی پولی جو بالکل کالی ہو چکی یہ ہے بیٹے جا کے ریگمہ لے کے اس کو صاف کریں ایسے نہیں لگے گا ہاں ریگمہ لے کے اس پولی کو صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد اس کو لگائیں گے براز تو سارے کھل چکے ہیں برحال جا بھی ریگمہ لے کے ٹھیک ہے دیکھیں بیچارہ بیلٹ چکے مارتا رہا ہے کہ مجھے بند کر دو یہ بندہ تھا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بندے کو کیا آفت بلا ہے بال دیکھیں اس پر چہرہ بھی آپ نے بیٹے ہیں اور برحال بھائی کو کل یہ پتہ نہیں لگا یہ تھا نہیں اور یہ بندہ تھا اس نے اس کو چکیوں کی بیلٹ کی آواز آئی تو انہوں نے چکیوں اٹھا نہیں بجائے بیٹھا دی جس کی وجہ سے یہ شکر ہوگی موٹر بچ گئی نہیں تو تقریباً ایک لاکھ کی تو یہ ٹھکتی بند ہو گئی ہے اس بندے نے بند کی اس بندے نے ٹیم پہ آکے بندہ ہمارا ریکمال لینے گیا ہے ریکمال آئے گا پھر اس کو ہم صاف کریں گے صاف کرنے کے بعد بیلٹ لگائیں گے اور اس کی سیٹنگ بھی لینے پڑے گی کیونکہ بیلٹ ڈھیلے ٹائٹ ہو گئے ہوں گے بہرالہ بھی رینجر آئے کو پولی کے اندر ریکمال مارنا پڑے گا کیونکہ سارا کالا ہو گیا آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں ریکمال اس وقت آ چکا ہے اور ہم پولی کو لگے رہے ہیں کہ صاف کر لیں اور یہ آپ دیکھ سکتے کیسے کار برنے کر رہا ہے جو بہت جس کے ہمارے ظلفی صاحب ہمارا گوسا کرنے لگتے ہیں جو ہو گیا ہو گیا گلتی ہو گی اب تو معاف کر دو ہم نے اس کو کچھ بولا بھی نہیں گوسا بھی کر رہا ہے موٹر بچی شکر جو موٹر آری بچ گئی لے تو بیلٹ لگانے لگے تو ایک مسئلہ نیا پیش آ گیا جو ہم نے تین بیلٹ کر لائے تھے تو اس میں دیکھا شاپ ایک بیلٹ کوریا کا ڈال دیا ہے جو دوسری بیلٹ سانیوں کے تھے بیلٹ کے سائز میں فرق ہے جس کی وجہ سے ہمیں چمبر جانا پڑ رہا ہے دوبارہ اور نکلتے ہیں بھی چمبر اور یہ بیلٹ چینج کروا کر دوسرا لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر فٹ کرتے ہیں چمبر کی طرف نکلیں اور آج ماشاءاللہ سردی بہت جاتا ہے جس کی وجہ سے جیکٹ ٹوال بغیرہ موپل پیٹھا ہوگا ہے اور آج دھون بغیرہ بھی کافی ہے سردی بہت جا رہا ہے تھوڑی دیر میں ہم چمبر پہنچ جائیں گے چمبر پہنچ کر بیلٹ لہتے اور پھر واپسی آتے ہیں اس وقت ہم بیلٹ اندر چل لگا ہے چمبر سواپسی آکے بیلٹ لگانے لگیں زلفی شاہب اٹھاؤ خڑو ایتھا ایتھا کھلو دو نیچے بیٹھ کے کندہ دو ایسے نہیں اٹھے گا بھائی دو جانے آمنے سامنے بیٹھ کے کندہ دو چلو بھائی چلو زلفی زور لگا ایسے ہماری نیچ پل چکی ہے ایسے ہم آگے جا رہے ہیں زلفش آگیا جو کتنا ہی پیٹھ سے ٹھو کر ہوئے ستار ایسے ہستان ایسے ہمارے بیٹھ کے کندہ دو چلو اسی آخری سائد ہے جس پوئی ہم نے گدارنا ہے اس حقا ت Hurricane جنبا پہیا گا گا پہیا گا مرچ نے اس کے بارے تو اس کی طرح جائے جب استمہا ہے جیس نے پہلے کرا لڑے جو عام کریں پہیاں 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 ابھی بڑا زہر علی کام جا رہی ہے بڑا مشکلہ مکھے کون 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 کو لگے ہمیں بندے پچھے جا رہے ہیں۔ کلوڑی تا بے بندے چھپ رہے ہیں یہ حالت ہے اگیا کچھی کونے پوائیں لٹو دو ایتا بھی کچھی کون لگ دو جیتا بھی لگا دور اگیا پوائیں چھوٹڑو ہیں چھوٹڑو ہیں اگیا کچھی کونے پوائیں لٹو دو تھوڑا کونتی پیرا ہاں ہاں ماتے ماتے تھوڑا تھوڑا اور یہ ہمارے بیلٹ لگ چکے ہیں بیلٹوں کو گریس بھی لگ چکی ہے تو ابھی بیلٹوں کی گریس اتا رہیں گے اور سیٹنگ کریں گے بیلٹ پولیم موٹر شوٹر کی ابھی چند دیکھ سکتے ہیں اس وقت بیلٹ کو گریس لگی ہوئی ہے جس کو ذلفی صاف کر رہے ہیں ایک ایک بیلٹ کر کے صاف کر رہے ہیں اچھی ڈاڑی ہوگی ہے تجھے پتہ نہیں ہے کن نشات ہاں کھجو سائی اٹھا ہن سے نہیں ہے بعد میں دو ہمارا ایسانی کرو بھائی ایک ایک کر کے بیلٹ صاف کرو مل باہر ہاں بس آن ہوں آ رہا ہوں ہر طاق میں کنی آ رہا ہے وہ رینجر ابھی لگا اس کے براث بند کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذلف کا لگے ہوئے براس ٹائٹ کرتے ہوئے اور بال اس کے اور ذلفی کے ایک جیسے بال ہیں جو بڑا دیکھنے جیسے ہیں پٹے ارچابی بیٹا کدھر ہے اس پر لگے گی یہ دیکھیں سارے براث کھلیں پانچ کے پانچ اور پانچ دیکھ کے آگے ہیں اور پانچ پانچ ادھر ہیں اور ہم چابی لے کے جا رہے ہیں اور ابھی چابی مزید لگے گی یہ پاگل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کرو پانے کے ساتھ ایسے زور لگا رہا ہے براث سارے ٹائٹ ہونے کے بعد ابھی فلی بھی صاف کر دی گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ہوکے ہو چکی ہے اور یہ سامنے سامنے علی شافر بھی ہم نے صاف کر لی ہے پر حالہ بھی چیک کریں گے بیلٹ کو ایک کو رکھ کے کہ ٹائٹ ہیں کہ ڈھیلیں یہ چڑ گئے تو چاہے چڑھا چڑھا ڈھیلیں یہ تھوڑ پھر انہیں گریس لائے تھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بندے نے گریس صاف کیے کس طریقے سے کیے پیچھے سے ویسے لگی ہوئی ہے اور ابھی سسٹم یہ بنے گا کہ ابھی بیلٹ دوبارہ اتاریں گے تھوڑ اسی موٹر کو پیچھے اٹھائیں گے اور ابھی اس موٹر کو ہم پیچھے کریں گے کیونکہ یہ تھوڑ اسی بیلٹ ہمیں یہ دیکھ سکتے ہیں ڈھیلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کو ٹائٹ چڑھانا ہے چار چکی چلتی ہے تین چکی چار چکی چلتی ہے برحالہ بھی موٹر کو موٹر کو دیکھنے کے لئے ہم نے یہ پھٹا اٹھایا دیکھیں اس سے یہ ٹراج بن کر نا بس بس موٹر ہم نے آگے کر دی ہے اس تقریباً کوئی ایک انچ کے لگ بگ آگئی ہے اور بیلٹ ہمارے اس ٹرائٹ ہو جائیں گے برحالہ بھی ہم موٹر کو دوبارہ ٹائٹ کرتے ہیں چل بھائی ابھی دوبارہ چیک کیا جا رہا ہے بیلٹ کو رکھ کے اور امید ہے کہ یہ ٹرائٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اس کو ہم چڑھائیں گے چڑھا دے بیٹا ٹرائٹ زیادہ ہو گیا نہیں صحیح ہے صحیح ہے نا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زور لگ کے ابھی بیلٹ چڑھڑا ہے ماشا 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 اس وقت ہم سٹارٹ کرنے لگے یہ سٹارٹ ہو چکے موٹر کا ساؤنڈ ہاں سننے اور مٹی اور یہ یہاں پہ فائنلی سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور موٹروں کے بھی بیڈ لگ چکے اور چکی میں چلنے اس وقت تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت مانگ دیں ملتے ہیں ایک نئی امید اور ایک نئے بیلوگ کے ساتھ خدا حافظ